بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ثانی سنین از هما فی الغار از یقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم واجب الاحترام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین باعث جمادی الثانی کی مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کریم کے ہاں اور قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ عرض کر سکیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو اللہ اللہ کے رسول اصحاب رسول لو اہل بیت رضوان اللہ علیہ وآجمعین کا ذکر کرنے والے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ تھا آپ کی کنیت ابو بکر تھی اور آپ کا لقب صدیق تھا آپ کی والدہ گرامی کا اسم گرامی سلمہ ام الخیر تھا اور آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ عثمان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق نوع عمری سے تھا اور جب آقا علیہ السلام دین اسلام کی دعوت کو آقا علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیڑت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اور مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کیا آقا علیہ السلام کی دعوت کو بغیر کوئی ہیل و حجت یا بغیر کوئی شواہد و دلیل مانگے جس نے سب سے پہلے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولو و سیدنا ابو بکر صدیق تھے بچوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ سے تعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا تھا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی آپ نے جو مال آپ کے پاس موجود تھا وہ اسلام کے اوپر قربان کر دیا اسلام پہ خرچ کر دیا آپ کے بارے میں تاریخ کے اور آگ سے ہمیں یہ ملتا ہے اور خود آقا علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات واضح ہے کہ جس شخص نے اسلام پہ اور آقا علیہ السلام کی خدمت پہ اپنا مال خرچ کیا اور اسلام بھی اس سے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس حوالے سے واضح ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں وہ مشہور واقعہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مال طلب کیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق پہ سبقت لے جاؤں گا بازی لے جاؤں گا لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو تو فرمایا کہ آدھا مال گھر چھوڑ کے آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے کر آیا ہوں یہی سوال جب سیدنا صدیق اکبر سے کیا گیا تو ذرا دیکھئے سوال کہ الفاظ بدل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو پہلا سوال سیدنا عمر سے ہو رہا ہے کہ عمر گھر کیا لے کر آئے ہو اور یہاں سوال کیا ہے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اپنے گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں حجرت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مزشتہ روض بھی کہ حجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ تھے اور آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج حجرہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں جو بھی شخص مدینہ منورہ میں جاتا ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیتا ہے تو پہلے وہ سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف السلام پیش کرتا ہے پھر سیدنا ابو بکر و عمر پر اور یہ مواجہ شریف پر وہ جائے قدمین مبارک جائے ریاض الجنہ کی طرف سے جائے جو بھی مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اتھر پہ حاضری دینے جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدی کے اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب پر سلام ضرور پڑے گا اللہ اکبر سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے خلافت راشدہ کے نظام کی ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں خلیفت المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان غنی سیدنا حیدر کررار نے ہمیں کونسا نظام دیا ہے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس نظام کی اساس جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ قرآن کی اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیں اور یہی آیت ہے جس کو نافذ کیا گیا اور خلافت راشدہ کا نظام اسی آیت کے مطابق ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائذ القرباء وینحا عن الفحشاء والمنکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے پہلے خطبے میں یہی بات کہی انصاف کی بالا دستی کی بات کی اور کہا کہ کمزور اللہ اکبر کہا میرے دور میں جو کمزور ہے وہ طاقت والا ہے اور جو طاقت والا ہے وہ کمزور ہے کسی طاقت والے کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ کمزور سے کہ اوپر ظلم کرے زیادتی کرے اس کا حق کھالے ہر طاقتور کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں کمزور ہوں اور کمزور طاقت والا ہے خلافت راشدہ کے نظام یہی ہے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست یہی ہے انصاف کی بالا دستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انصاف کی بالا دستی کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے اور اللہ جب یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل تو انصاف یہ نہیں کہا اللہ نے کہ صرف مومنوں کے ساتھ کرنا ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے صرف کلمہ گو کے ساتھ کرنا ہے صرف ان کے ساتھ کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں بلکہ اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ انصاف کرنا ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو بلکہ ایک قرآن عرض پر کوئی چرین پرند بھی ہے اس کے ساتھ بھی اسلام زیادتی کی اجازت نہیں دیتا ہے کیونکہ یہ تو سلامتی کا دین ہے اور خلافت راشدہ کے دور میں اسی دین کو نافذ کیا گیا یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اوراق میں بددو کا نام نہیں بتا کسی کو لیکن یہ معلوم ہے کہ ایک عام آدمی بھی سوال کر سکتا ہے خلیفت المسلمین سے امیر المؤمنین سے کہ بتا تیرا کرتا کہا اور کب بنا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں ہم تو کیا عرض کریں اللہ اکبر ہم تو صرف یہ چند جملے اس لیے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا نامہِ عامال جو ہے وہ درست ہو جائے ہمارے نامہِ عامال میں یہ بات آ جائے کہ ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں نئے موضوع پہ جانے سے پہلے چند اشعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک شاعر ہے محمد سلمان صاحب ان کے نام سے مجھے یہ پہنچے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی عرض کروں کوئی بدل نہیں صدیقی کارناموں کا نبی نے مانا ہے احسان ان کے کاموں کا ویار غار وہ صدیق وہ رفیقِ رسول ہر زبان پہ چرچہ ہے ان کے ناموں کا نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بعد خلائق میں افضل و برتر وہ ہے امام وہ ہے امام اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلحِ رسول پہ کھڑے اماموں کا فروغ پاتی ہے جس سے صداقتوں کی نظر حجب خمار ہے اس میں قدے کے جیموں کا بلندیاں جو خدا اور نبی نے دی ان کو نہ ہو سکے گا ہمیں ادراک ان مقاموں کا بہت سبل کہ ہم زبان بہت سبل کہ ہم اس ذات پر زبان کھولیں ماملہ ہے یہ حد درجہ احتراموں کا چمک رہا ہے حلالِ خلیفہِ اول وہ بار وہ بار چڑھ نہ سکا اس پر انتہاؤں کا جہاں پر سیدنا ابو بکر جلوہ فرمائیں وہاں درود کا نغمہ ہے اور سلاموں کا جو غارِ یار تھا یارِ مزار ہے اب بھی وہی تو مرکزِ الفت ہے ہم تماموں کا یہ چند اشعار ہیں مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیے شانِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کے لیے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں سارے جنگلوں کے درخت قلم بن جائیں تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانسار دوست صحابی کی عزت و عزمت بیان کرنی پھر بھی یہ سب کچھ قلم اور دوات قلم اور سیاہی کم ہو جائے گی کیونکہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل اہلِ سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق سیدنا صدیقِ اکبر ہیں اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب پاکستان میں خلافتِ راشدہ کا نظام آئے جب یہاں پر خلافتِ راشدہ کے نظام قبول بالا ہو اور انشاءاللہ یہ وطن ایک دن ضرور خلافتِ راشدہ کے نظام سے منور ہوگا ناظرین اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں اور جو سلاب ضدگان کی صورتحال ہے وفاقی حکومت وزیرِ آزم میاں شہباز شریف صاحب صبح و شام اس کوشش میں ہیں کہ بہتری لائی جائے آئی ایم ایف ہو چائنہ ہو سعودی عرب ہو متحدہ عرب امارات ہو یا دگر دوست ممالک وزیرِ آزم میاں شہباز شریف صاحب بذاتِ خود سب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں یہ بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وزیرِ آزم میاں شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے اور محنت سے اور ان کی ٹیم جو ان کی قیادت میں ہے یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا افسوس کی بات ہے کہ جو رویہ تحریکِ انصاف کی قیادت نے اپنا رکھا ہے وہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے کوئی بھی انویسٹر کوئی بھی بیرونی دوست پاکستان میں اگر آکے سرمایہ کری کرنا چاہتا ہے تو اسے پاکستان کے اندر داخلی استحکام چاہیے امن و امان بھی چاہیے سیاسی استحکام بھی چاہیے افسوس کی بات یہ ہے کہ دہشتگردی کے حالی اواقعات میں سب سے زیادہ خیبر پختونخواہ میں ہوئے لیکن جیسا کہ ہمارے وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب نے بتایا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود تمام تر محنت کے باوجود جو ہمارے خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے اس کے نمائندے امن و امان اور دہشتگردی کے حوالے سے ہونے والے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتے ایک طرف دہشتگردی کا دوبارہ ابرتہ ہوا افریت ہے دوسری طرف معاشی اور اقتصادی صورتحال ہے سیلاب زدگان منتظر امداد کے ہیں اور اس کے لیے جنیوہ میں پاکستان ایک بہت عظیم کانفرس کرنے جا رہا ہے جس کی صدارت وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کریں گے کیا عمران خان صاحب تحریک انصاف اور باقی جو ہمارے ملک کی جماعتیں ہیں ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھی موجودہ حالات کے تناظر میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں آگے بڑھیں کندے کے ساتھ کندہ ملائیں اور پاکستان کو جو بہران ہیں ان سے نکالے آپ روزانہ ایک نئی بات کرتے ہیں جس سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہو چند ماہ ہیں الیکشن میں کبھی اسمبلیاں توڑنے کی بات کبھی اسطیفوں کی بات کبھی مظاہروں کی بات قوم اس وقت اور پھر صوبوں میں آپ کی حکومت ہے تحریک انصاف کی پنجاب میں بھی خیبر پختونخواہ میں بھی وہاں پر جو آٹے کی صورتحال ہے جو اناج کے مسائل ہیں میری گزارش یہی ہے کہ ان سارے معاملات میں قومی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور وزیر اعظم میاں شعباز شریف صاحب کے عصویان اور سوچ کو جو انہوں نے مساق معیشت کے حوالے سے دیا میں سمجھتا ہوں اب اسے مساق پاکستان بنا کر معاشی اقتصادی معاشرتی اخلاقی ان تمام امور کے اوپر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب تو اب بھی تیار ہوں گے سب کو بلانے کے لیے کیا عمران خان صاحب ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں یہ سوال میں قوم پہ اور تاریخ انصاف کی قیادت پہ چھوڑ رہا ہوں وما علینا اللہ البلاغ المنگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ